ہی گائز گوڈ مورنگ اور بیوکم بیک ٹو مائنی ویلوگ گائز کیسے آپ سب امید کرتا آپ سب خیریت سے ہوں گے گائز آج کا ویلوگ آپ اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں صبحی صبح گائز آج جو ہے نا ڈارے گاڈی سے سٹارٹ کر رہے ہیں ویلوگ آج ہمیں جانا ہے پہلے کراچی ایک چوٹا سا کام آگیا ہے فریش بھی نہیں ہوئے ہیں لیکن ہمیں کام آگیا ہے پہلے چلتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آج کا بھی لوگ بہت ہی مست ہونے والے ہیں آج ہمیں جانا ہے ایک دوستوں کے ساتھ پکنک پہ بھی پہلے چلتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اس کے بعد پہ چلتے ہیں پکنک کے طرف دوستوں کے ساتھ تو ابھی پہلے چلتے ہیں کراچی پہنچ گئے ہیں گائز نادران بائی پاس ابھی ہمارا کراچی کے طرف سفر جاری ہے ابھی چلتے ہیں سیدھا آگے کراچی کے طرف وہیں اپنے لوکیشن پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں گائز ہمارے دوست بھی کافی انتظار میں ہیں تو جو ہے نا میں واپسی بھی جانا ہے اور دوستوں کے ساتھ پگنک کے لئے بھی جانا ہے جو ہے نا ابھی تک دوستوں کو پتہ نہیں ہے جب لوگ دیکھیں گے پر پتہ نہیں کیا ہوگا میرا ابھی تک تو ان کو پتہ نہیں ہے ان کو میں نہیں بتایا کہ میں جو ہے نا کراچی جا رہا ہوں کام سے ان کو میں نے کہا میں ایک چھوٹا سا کام ہے وہ کر کے آؤں گا پتہ نہیں ہمیں کتنا ٹیم لگے گا سوری دوستو آپ لوگ جو پگنک کے لئے انتظار میں ہو ابھی میں جا رہا ہوں کام کرتا ہوں اس کے بعد پر واپس ہی جاتے پر دوستو کو اٹھاتے پر نکلتے اپنے پگنک کے طرف خوش استار خوش ہوں پہنچ گئے ہیں گائز اپنے لوکیشن پر ابھی چلتے ہیں اندر دوست کے لئے ایک توفہ بھی ہے وہ بھی اٹھاتے ہیں اندر چلتے ہیں ملاقات وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں غیز یہ ہے گفٹ یہ نکلتے ہیں یہ نکلو بجی گائز ہمارے پاس یہ کوپڑے بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور اسپیشل اور اچھے ہوتے ہیں اگر کسی کو چاہیے تو وہ کمیٹ کر کے آرڈر دے سکتا ہے اس کے لئے فری ڈیلیوری دیں گے اس کو یہ دیکھو گائز کیسے پیارے پیارے ہیں اچھے ہیں بس لے کے جاؤ نکل گئے ہیں واپسی فارغ ہو کے ابھی جا رہے ہیں تقریباً اندھیرہ بھی ہونے والا ہے ہمیں کافی ٹیم لگا یہاں پہ ہمیں اتنا جو ہے نا ہم نے کہا تھوڑا ٹیم لگے گا لیکن ہمیں کافی ٹیم لگا ہے ہمارے دوست انتظار کر رہے ہیں ڈاریک پہنچتے ہیں واپسی گھر اور پھر جو ہے نکلتے ہیں دوستوں کے ساتھ اب جا رہے ہیں گائز ابھی پہلے آئے گا سپر ہائیوے اس کے بعد پھر نادرن بائی پاس اس کے بعد پھر انشاءاللہ بلوچسان پھر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں گائز سپر ہائیوے ابھی جا رہے ہیں واپسی اپنے گھر کے طرف پہلے گائز واپسی پہنچ گئے ہیں ہمارے دوست بھی کافی ناراض ہو گئے گاڑی چینچ کیا اپنا چھوٹا گاڑی اٹھایا ابھی جو ہے گھر میں چائے پینے نہیں دیا انہوں نے یہاں ہوتل میں بٹھایا ابھی چائے چائے پیتے ہیں اس کے بعد پھر سیدھا لے کلتے ہیں اپنے سپر کے لیے بھائی تیار ہو مزہ آ رہا ہے آج مزہ آ رہا ہے اپر بھائی کیا ہالوال ہے اتنا لیٹ کیا ہے کسی لیٹ کیا ہے آپ نے دیکھا میں نکلا میں ایک بجے گیا چھے بجے آ گیا پانچ گھنٹے سریف لیٹ ہوگا پانچ گھنٹے کوئی بات ہے لیٹ ہونا پانچ گھنٹے میں ایک گھنٹے میں انسان کیا سے کیا کرتا ہے تم باہر کے ملک میں جاؤ بندہ ایک ایک منٹ کا فائد اٹھا تھا تم نے صبح سے پانچ گھنٹے والا بندہ کام آ گیا تھا کام آ گیا تھا یہ بھی تو کام ہے نا کام آ گیا تھا ارجنت کام آ گیا تھا وہ کام کیا ابھی بس چلتے ہیں انشاءاللہ چاہے پیو پر چلتے ہیں چاہے آ پو آپ نے پی آپ گائز یہ ابھی پیٹرول فل ہو رہا ہے گاڑی میں گائز پیٹرول فل ہو جائے اس کے بعد پر نکلتے ہیں اپنے سفر کے لئے آج کے ہمارے شہزادے ہیں آلٹو جو این ابھی نکلتے ہیں آ بھائیو کیا لوال ہے پرفیکٹ آ بھائی کیا لوال ہے کیوں ہو اسے ہو ڈش موڈ ہو ڈش موڈ نہیں ہے بھائی خوش ہے آپ نکلیں انشاءاللہ کیا ہو گیا اسے 5,000 افریق اسے 5,000 افریق گائز ابھی نکلتے ہیں گاڑی ہمارا 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 ful ہو گیا پیٹرول سے ابھی نکلتے ہیں اپنے سفر کے طرف اپنی یاترہ کو شروع کرتے ہیں پیٹرول ful ہو گیا ہے گائز چلتے چلتے ہمارا پروگرام وڑتے وڑتے تھوڑا بچ گیا ہے ہمارا گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا الحمدللہ ہمیں پنچر والے بھائیاں ملے انہوں نے کہا پکا پنچر ہی لگائیں گے ٹیر پر پتہ نہیں کیل گوسائے کیا ہے ابھی ٹیر کھولیں اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کیا ہو گیا ہے ٹیر ہی ہمارا پنچر ہے پہلے پنچر لگاتے ہیں اس کے بعد پھر اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں کہ کس کی وجہ سے پنچر ہو گیا ہے میرے کل میں آمیر برائی تھا آمیر برائی تھا غیرز آمیر برائی ہے اگر کوئی بندہ پکنک کے لیے جا رہے ہیں آمیر کو بلکل نہیں اٹھائے گا آمیر برائی ہے ٹیر راستے میں پنچر ہو جائے گا ابھی یہ ٹیر کو دیکھتے ہیں کھولتے ہیں کیا پنچر ہے اس کے بعد پھر ملتے ہیں یہ ہے وہ چیز جس نے ہمارا پکنکی سارا خراب کرنے والا تھا یہ ابھی ٹیر کھول رہا ہے پنچر صحیح لگاؤ گے بے فکر ہو جائے یہ کیا کالا کالا لگائے یہ آئیل ہے کیوں ٹیر کھولنے میں آسانی ہوتا ہے یہ تم نے سارا ٹیر کالا کر دیا ہاں صحیح ہے اچھا اپنے آسانی کے لیے ہمارا ٹیر خراب کرو دیکھ رہے ہو گائز اپنے آسانی کے لیے ہمارا ٹیر خراب کرے سمجھ گے سمجھ گے کوئی سے خراب ہوگا اس سے خراب نہیں ہوگا پھر صحیح پھر صحیح یہ ہے وہ خناس جس نے ہمارا سارا پکنک کے لیٹ کروایا یہ ہے ٹھائر فٹ ہو رہا ہے یہ اوپر پانی ہے اہل ہے اہل ہے ترک کیا یہاں پہ ابھی چائے شائے پینے کے لیے چائے بھی آگیا ہے ہمارے کچھ دوستوں نے چائے بھی پی لیا ہے ابھی چائے پیتے ہیں اس کے بعد اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے کانشانہ بھی اٹھایا ہوتل سے تیار والا وہاں جا کے آج تیار کائیں گے کیونکہ رات کافی لیٹ ہو گیا ہے سواہ نو ہو گیا ہے پہنچتے پہنچتے رات ایک دو بچ جائیں گے تو آج کا کانا تیار کائیں گے کل پھر انشاءاللہ پکنک کریں گے تو ابھی جوہنا جا رہے ہیں نکل رہے ہیں یہ ہیں ہمارے اسماعیل بھائی اور وہ ہے ہمارے لطیف بھائی سب کے چہروں پہ نید آیا ہوا ہے ایک اکیلے جوہنا ایک ایسا بند ہے جس کو نید کا نام و نشان نہیں ہے آمیر بھائی آگواہ ہو گیا ہے ہمارا بدن ہی کہا گیا ہے گائے بھائی چاہ شہ پیت ہے اس کے بعد ملتے ہیں فینلی گائز ہمارا سفر چل رہا ہے ماشاءاللہ ابھی جوہنا ہمارا تقریباً آدھے سے زیادہ سفر ہو گیا ہے اور ہمارا سفر چل رہا ہے باقی دوستوں کیسے سفر چل رہا ہے آپ لوگ کا پیچھے والے دوستوں سے پوچھو دوستوں کیسے چل رہا ہے سفر بہت مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ گائز ابھی چلتے ہیں جوہنا جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں ابھی انشاءاللہ سیدھا نورانی پہنچ کے ملیں گے آج تو نورانی نہیں جائیں گے مابت فقیر میں بریک کریں گے اور کل پر انشاءاللہ آگے جوہنا نورانی دربار بھی جائیں گے آپ کو دربار میں گمائیں گے اور پھر باقی جو مقامات ہیں سب میں انشاءاللہ آپ لوگ کو گمائیں گے ابھی ہم سفر جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ سیدھا مابت فقیر پہنچ کے ملتے ہیں فائنلی گائز پہنچ گے ہیں مابت فقیر ابھی یہاں پر اسٹیک کریں گے ہمارا جگہ آگے ہے ہم جا رہے ہیں اپنے جگہ پر وہاں پر اسٹیک کریں گے سیدھا اپنے جگہ پر پہنچ کے ملتے ہیں فائنلی گائز پہنچ گے ہیں ہمارے لئے بسترے بسترے دوستہ نے رکھ لئے ہمارے لئے آلہ عطیب بھائی如何 گزرا سفر مزید. سفر ہمار بھائی کیسے گزرے سفر سفر ایسا گزرے پتہ ہی نہیں چلا کب گم نکلے کب پہنچ گئے اچھا آئی اسماعیل بھائی کیسے گزرے سفر مازہ آگیا مزہ آگیا الحمدللہ خیر خریت سے پہنچ گئے ہیں اب جوہنا اترتے ہیں کانہ شانک آتے ہیں اور تھوڑا فرش ہوتے پھر تھوڑا ریسٹ کریں گے ابھی تقریبا کوئی رات کے بارہ بج گئے ایک بج گئے ہیں ریسٹ کریں گے اس کے بعد پر انشاءاللہ صبح ملیں گے تو اس ویلوگ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں بتانا ویلوگ آپ کو کیسے لگا اگر ویلوگ اچھے لگے تو لائک کریں کومیٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ یہ ہے ہمارا کھانا جو کہ پارسل آیا ہوا تھا آشے بھی نورانی میں آکے کھانا کھا رہے ہو مزا آ رہے ہیں سمائل بیسٹ بیسٹ کھانا کھاتے ہیں گیس کھانا کھاتے ہیں ویلوگ تو ویسے انڈ ہو گیا